لکی سیمٹ یہ جو پلانٹ بن جائے گا تو اس میں سیمی سکیل اور انسکیل سب لوگوں کو لوکل لوگوں کو ہم ریکروٹمنٹ دیں گے انفرچنیٹلی یہ حالیہ کرونا کی وجہ سے اور ملکی صورتحال کی وجہ سے سیمٹ کے ریٹ اور ڈیمانڈ کم ہو گئی جس کی وجہ سے ہمیں اپنے پرانے دو پلانٹ لائن اے اور لائن بی مستقل طور پر بند کرنے پڑے اس کی وجہ سے الگ بگ ساڑھے پانچ سو ہمارے جو ملازمین ہیں وہ وہاں سے سرپلس ہو گئے اور ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان سب کو گولڈن چھیک ہینڈ دیکھ کے نکال دیا جاتا لیکن ہم نے اس کا بیٹر آپشن سجیسٹ یہ کیا کہ یہ ہمارا نیا پلانٹ جب لگے گا تو ان لوگوں کو ادھر ہم شفٹ کر دیں گے اور جیسے جیسے ہمیں وہاں ان کی ضرورت پڑھتی جا رہی ہے تو ہم ان کو گریجویلی شفٹ کرتے جا رہے ہیں تو اس طرح ہم نے ایک بھی کسی بندے کو بے روزگار نہیں کیا اگرچہ اس میں نئی جو پوزیشن ہے وہ کریئٹ نہیں ہوئی لیکن جو پرانے سب لوگوں کو ہم نے ایڈجسٹ کر لیا اور آگے انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پلانٹ مکمل ہو جائے گا اور نئے لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہ دنشور کریں گے کہ یہ لوکل لوگوں کو اس میں ایڈجسٹ کریں جہاں تک نئے ٹھیکوں کا سوال ہے تو اس میں بھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ سب ٹھیکے لوکل لوگوں کو دیے جائیں باہر سے کسی بندے کو نہ دیے جائیں اس کے علاوہ سوشل ویلف ہم لوگ کچھ نئے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اس میں جوگی ونڈا کو پانی کا مسئلہ تھا تو ان کو ہم نے دو تجاویز دی تھی تجاویز ایک یہ کہ ان کو ایک سولر بیس ٹیویل دے دیا جائے دوسرے یہ کہ اپنے ٹیویل سے ایک پائپ لائن ڈال دی جائے تو جوگی کے مشہران نے سولر بیس ٹیویل دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کو ہم منیج نہیں کر سکیں گے تو دوسرے پروجیکٹ پہ ہم نے کام کیا اس کی ساری فیزیبلیٹی بنائی وہ فیزیبلیٹی آخری مراحل میں ہے اور بلکہ منظوری کے مراحل میں ہے پچھلے مہینے ہمارے جو محمد علی دبا صاحب ہیں سیئیو ان کا وزٹ پلان تھا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو گوش گزار کریں گے اور اس کی منظوری لیں گے لیکن کسی وجہ سے ان کے کچھ اپنی اور اسائنمنٹس تھیں تو وہ نہیں آئے ان کا این موقع پہ ان کا جو ٹور ایور کینسل ہو گیا تو ابھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ جلدہ جلد اس کی منظوری کرا کے تو اس سوشل ویل فیر کی اس پروجیٹ کو تکمیل کرا سکے تو یہ ہماری پروریٹی ہے ہم لوگ انشاءاللہ جوگی کو جلدہ جلد پانی کی پائپ لائن ڈال کے پانی دینے کی کوشش کریں گے گوانڈا جوگی میں ایک سکول ہے اس کی پہلے ہم نے ان کو پریشر پمپ لگا کے دیا ہے ان کو بچوں کے لئے لیٹرینز بنا کے دیا ہے اور کچھ پانی کا طلاب بنا کے دیا ہے تو دوسرے مرحلے میں ہم لوگ ان کو چار دیواری اور کمرہ بنانے میں اسیسٹ کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ سات لاکھ سے لے کہ دس لاکھ تک ہم کوشش کریں گے وہ بھی ان کا سوشل ویل کا پروجیٹ مکمل ہو جائے اسی طرح ہم اور گاؤں میں بھی اسے دوزار اٹھارہ میں ہم نے پانچ ٹیو ویل لگائے ہیں سولر بیس شباز خیل میں لگایا ہے تبی مراد میں لگایا ہے وزیر کلہ میں لگایا ہے ازر خیل میں ایک لگایا اور ایک جنگ خیل میں لگایا ان پانچہ ٹیو ویل سولر بیس ٹیو ویل کی مالیت لگ بگ دو کروڑ کے قریب تھی اور یہ چل رہے ہیں یہ ہماری جو تعاون سے یہ ٹیو ویل لگے ہیں تو یہاں کا اصل میں دو ہی میجر پرابلم ہے اس علاقے کے ایک پانی کا مسئلہ ہے دوسرا ایمپلائیمنٹ کا پانی کے مسئلے کو ہم پرارٹی پہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے تو سلانہ کی بنیاد پہ حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ انجوگی کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جو اور کسی قریبی گاؤں کا بھی ہم دیکھیں گے ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں ہماری کچھ لیمیٹیشن ہے سیمنٹ کا ریٹ کم ہو گیا ہے سیمنٹ کی ڈیمارڈ کم ہو گئی ہے تو بہت زیادہ بڑتیاں نہیں ہو رہی ہیں جب بھی کوئی بڑتیاں ہوں گی اپرچونٹی نکلے گی تو انشاءاللہ ہم لوکل لوگوں کو اس میں فسیلیٹیٹ کریں گے میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم پنجاب سے لوگوں کو لے کے ہیں یا دوسری جگہ سے لے کے ہیں لوکل لوگوں کو جتنا بھی ایڈجیسٹ مطلب ہم کر سکے ہم ان کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہم نے ٹھیکے بھی سارے لوکل لوگوں کو دیئے ہوئے اس طرح پہلا لوگوں کے ٹائم ٹو ٹائم مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لئے بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے شکریہ